دی رین بارش یا برسات This is the name of the poem and this is written by W.H. Davis آئیے اس کی explanation دیکھتے ہیں I hear leaves drinking rain میں سنتا ہوں پتوں کو کہ وہ بارش کے کتروں کو پی رہے ہیں I hear rich leaves on top میں چوٹی کے جو پتے ہیں ان کی آواز بھی سنتا ہوں کہ وہ بھی پانی پی رہے ہیں Giving the poor beneath جب وہ نچلے پتوں کو دیتے ہیں Drop after drop بوند بوند پانی کترہ کترہ کر کے پانی یعنی اوپر وال جو پتے ہیں بہت گھنے ہوتے ہیں اور ان میں جب بارش آتی ہے تو پہلے وہ پیتے ہیں پانی جب ان کی پیاس بھج جاتی ہے تو پھر وہ نیچے والے جو پتے ہیں ان پہ وہ کترہ کترہ جو ہے وہ ٹپ کاتے ہیں پانی Tis a sweet noise to hear یہ جو آواز ہے بہت ہی خوبصورت ہے جب ہم اس کو سنتے ہیں Tis کا مطلب this sweet surreally نوائز بظاہر یعنی شور کے معنی میں لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ یہ خوبصورت آواز ہے موسیقی ہے These green leaves drinking near قریب ہی جو سر سبز و شاداب پتے ہیں وہ جب پانی پیتے ہیں تو ان پر جب بارش پرستی ہے تو بہت ہی اچھی محسوسات انسان کو اچھی فیلنگز آتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے موسیقی جو ہے وہ انسان سن رہا ہے and when the sun comes out اور جب سورج نکل آتا ہے یعنی بادلوں میں پہلے وہ چھپا ہوتا ہے بارش کے دوران تو جب وہ باہر آ جاتا ہے after this rain shall stop بارش رکنے کے بعد تو کہتا ہے کہ جب بارش رکے گی تو سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آئے گا a wondrous light will fill تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی منور کر دے گی ونڈرس کا مطلب ہے خیرہ کر دینے والی یعنی بہت چمکدار لائٹ each dark round drop ہر بے نور dark کا مطلب ہے بے نور یعنی جو اندیرہ ہے اندیرہ کترہ round drop گول کترہ ہر بے نور اور گول کترے کو وہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی سے بھار دے گی i hope مجھے امید ہے میں امید کرتا ہوں the sun shines bright کہ سورج خوب چمکے گا bright کا مطلب ہے چمکدار روشن it will be a lovely sight تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا بہت ہی روپرور منظر ہوگا تو یہ جو پوئم ہے اس کا theme یہ ہے کہ یہ جو پوئم ہے بارش سے مطلق ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے اس کا منظر بیان کیا گیا ہے پتوں پر برستی بارش جو ہے سریلی موسیقی پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو پھر سورج نکل آتا ہے اور وہ خوب چمکتا ہے یعنی بہت روشن نظر آتا ہے کیونکہ ہر چیز دھل کر صاف ہو جاتی ہے اسمان صاف اردگر کا مول صاف ہو جاتا ہے بارش کے جو کتریں ہیں وہ اس سورج کی روشنی میں بہت زیادہ چمکتے ہیں ایسے نظر آتا ہے جیسے موتیوں تو ہر طرف خوبصورت منظر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے تو شاعر اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے اب چلتے ہیں اس پوئم کے ایکسرسائز کی طرف تو ایکسرسائز نمبر ون ہے چوز دہ کریکٹ آنسر ایم سی کیوز ہے ملٹیپل چوائس آپ کو دی گئی ہیں تو آپ نے سٹیٹمنٹ اس کو پڑھنا ہے اور درست کا انتخاب کرنا ہے تو لیٹس سٹارٹ کون بارش کو پی رہا تھا یا بارش کے کتروں کو کون پی رہا تھا بارش کے پانی کو کون پی رہا تھا آپشن ہے اس کے ایمین ایک آدمی ایم برڈ ایک پرندہ دی لیوز پتے آٹری یا دراخت تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر تھری دی لیوز یعنی جو پتے تھے درختوں کے وہ بارش کے پانی کو پی رہے تھے نیکسٹ وات واز میکنگ دا نوائز سویٹ کون اس شور کو سریلا بنا رہا تھا ایک گٹار ایک گٹار ایک سنگر ایک گانے والا بارش کے کترے یا پھر بارش کے وہ کترے جو گر رہے تھے پتوں پر تو اس کا درست جواب ہے نمبر فور بارش کے وہ کترے جو پتوں پر گر رہے تھے وہ سریلی آواز پیدا کر رہے تھے نیکسٹ وینڈ ڈھا سن کم آوٹ سورج کب باہر آتا ہے بادلوں کی اوٹ سے ان دھا مارننگ سبح کے وقت ان دھا نون سپہر کے وقت ان دھا کلاوڈز اور بادلوں میں سے یا وینڈا رین ووڈ سٹاپ جب بارش سرط pasti ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جب بارش رک جاتی ہے یہ رک جائے گی تو سورج جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے باہر نکل آتا ہے بادلوں کی اوٹ سے یہ جو گول کترے ہوتے ہیں بارش کے یہ روشنی آصل کرتے ہیں مزید منور ہو جاتے ہیں کس سے سن شائن سے کلر سے یعنی رنگوں سے مون لائٹ چاند کی روشنی سے سٹار لائٹ یا ستاروں کی روشنی سے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سن شائن سورج کی روشنی جب ان کتروں پر پڑتی ہے گول کتروں پر تو وہ بہت ہی روشن و منور ہو جاتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز مارک دا سینٹنسز true or false ان سینٹنسز کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس پہ لکھنا ہے کہ یہ true ہیں یا false ہیں پوئٹ جو ہے وہ سنتا ہے کہ پتے جو ہیں وہ بارش کا پانی پی رہے ہیں تو that is correct یعنی true ہے تی لکھ دیا ہے number two the rain drops make the leaves rich بارش کے کترے جو پتوں کو امیر بناتے ہیں بلکل صحیح ہے true ہے تی لکھ دیا ہے the green leaves drinking water create a noise green یعنی سر سبز و شادہ پتے جو ہیں جب وہ پانی پیتے ہیں تو بہت خوبصورت تو میوزک پیدا کرتے ہیں سریلی آواز پیدا کرتے ہیں that is also correct true ہے تی لکھ دیا ہے number four the sun shine darkens the round drops of rain سورج کی روشنی جو ہے وہ گول کتروں کو اندھیرہ بنا دیتی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے تو false ہے F لکھ دیا ہے the sun shine after the rain makes the scene lovely سورج کی روشنی بارش کے بعد اس منظر کو خوبصورت بنا دیتی ہے so it is true تو T لکھ دیا ہے next exercise add two or more rhyming words in each line یہ دو تین لفظ دیے گئے ہیں تو ان کے رائمنگ ہم نے words دینے ہیں دو سے تین تو leave کا رائمنگ word ہے eve eve کا مطلب ہے موقع heave heave کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گسیٹنا ایسی بھاری چیز ہے تو آپ زور لگا کر طاقت لگا کر مشکل سے اس کو گسیٹتے ہیں تو heave یعنی کہ sound ایک جیسی ہے رائمنگ words وہ ہوتے ہیں جن کا آواز ایک جیسی ہے جیسے leave eve heave drop کا بنے گا crop drop کا مطلب قطرہ crop کا مطلب فصل stop کا مطلب رکھنا so drop crop stop rain rain کا مطلب بارش یا برسات اور اس کا بنے گا pain pain کا مطلب ہے تکلیف یا درد اور gain gain کا مطلب حاصل کرنا rain pain gain اب اس کے question answer کی طرف آتے ہیں تو پہلا question write a critical appreciation of the poem اس جو poem ہے نظم ہے اس کا تنقیدی جائزہ پیش کریں the poem shows the lovely effect of rain یہ جو poem ہے یہ جو نظم ہے یہ بارش کے خوبصورت اثر کو ظاہر کرتی ہے the poet shows the delightful aspect of rain on plants and humans اور یہ جو شاعر ہے یہ انسانوں اور پودوں پر بارش کا جو خوشکوار اثر ہوتا ہے اس کو یہ ظاہر کرتا ہے question number two how can a rainy day be enjoyed ہم ایک بارش والے دن کو کیسے enjoy کر سکتے ہیں اس سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو اس کا انصر ہے in the rain بارش میں we can enjoy a picnic ہم picnic پہ جا کر enjoy کر سکتے ہیں we can play games as well اور ہم games ویرہ کھیلیں وغیرہ بھی کھیل کرتے ہیں question number three explain the first stanza with reference to the contest پہلا جو stanza ہے اس کو reference to the contest اس کی explain کریں تو اس کا انصر ہے the rain water is falling on the top rich leaves بارش کا پانی اوپر والے امیر پتوں پر گر رہا ہے پھر پھر یہ کترہ کترہ کر کے نیچے والے پتوں پر گر رہا ہے بارش کے ان کتروں کا پتوں پر گر ایک خوبصورت اور دلکش موسیقی پیدا کرتا ہے